بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں مرانا جا رہی ہوں بہت ہی مزدار اور چٹ پٹے سے پانی والے پکوڑے تو اس کے تیاری کے لیے میں نے لیا ہے بیسن ڈیڑھ کپ آپ بیسن کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سے آپ مسالے بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے نمک لیا ہے آدھا چھوٹے چمچ آپ اپنے ٹیس کے مطابق لیجئے گا اور بیسن میں میں نے نمک ڈال دیا اور دو چٹکی میں نے لیا ہے یہ آجوائن کی آجوائن آپ ضرور ڈالا کریں بیسن میں یہ ڈائجرس اچھا سا کرتا ہے اور دو چٹکی ہم لیں گے میٹے سوڈے کی یہ بھی ہم بیسن میں ڈال دیں گے اور لال مرچی میں پوڑر لیا ہے میں نے آدھا چھوٹے چمچ تو یہ ہم نے بیسن میں ڈال دیا اور اس کو ہم اچھا سب مکس کریں گے بیسن کے اندر تاکہ یہ جو ہم نے مرچے اور نمک وغیرہ ڈالیں اور پانی لیا ہے میں نے یہاں پر آدھا گلاس پانی لیا ہے یہ نورمل پانی ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اسے اس طرح سے پیس بنا دیں گے تو بیسن کا جو ہم پیس بنائیں گے یہ زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی پتلا ہونا چاہیے تو تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس طرح سے مکس کرتے رہیں گے تاکہ ہم جو پکوڑے بنایاں اندر سے اس میں گھوٹلیاں نہ رہیں تو بلکل ہم یہ سے فینشنگ آنے تک ہم اس طرح سے پیٹنا ہے دیکھیں اس طرح کا ٹھیک ہونا چاہیے ہمارا بیٹر تو یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے اور یہاں میں نے ایک فرائے پان میں آئل لیا ہے آئل گھم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے لو فلم میں تو میں نے یہاں پر کونوال لیا ہے تو یہ بہت اچھا آئل ہوتا ہے کم کھائیں اچھا کھانا کھائیں تو آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے جب تک ہم اس کی چٹنی کے تیاری کرتے ہیں تو یہ بیسن کا ہم نے پیس بنا کے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کی چٹنی کے تیاری کرتے ہیں تو یہ ایملی لیا ہے میں نے سو گرام اس کا پلپ نکال لیا ہے کٹی ہوئی لال مچھی لیا ہے میں نے آدھا چھوٹے چمچ اور نمک لیا ہے میں نے آدھا چھوٹے چمچ چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے آدھا چھوٹے چمچ اور تھوڑا سا میں نے پودینہ لیا ہے تو پودینہ جب سکاتے ہیں نرم ہو جاتا ہے تو اسے میں نے تاوے پیو ڈرائی کر لیا تھا اور یہ میں نے تھوڑا سا لیا ہے اور ہنگ لیا میں نے اس کو پانی میں بھیگو دیا ہے تو یہ میں تھوڑی سی چاہی ہوگی اور یہ سونٹ لیا میں نے آدھا چھوٹے چمچ لیا سونٹ اور ایک پیاس کاٹ لیا میں نے دو عدد حری مرچے میں نے کاٹ لیا اگر آپ کو پسند ہو تو آپ کاٹ لینا اور یہ ہری چٹنی ہے جو میں اکثر پیس کر رکھتی ہوں حرہ دنیا پودینہ اور زیرے کی تو یہ چمچ لیا ہے اور یہ پودینہ اور ہرہ دنیا لیا اس کو میں نے بارک کٹ لیا ہے یہ اگر آپ کو پسند ہو تو اپر سے آپ گانش کر لیجئے گا تو یہاں ایک باول میں میں پانی ڈال رہی ہوں اس کی ہم چٹنی تیار کر رہے ہیں پاکوڑوں کی تو اس میں میں نے نمک ڈال دیا تو تیل ہمارا گرم ہو رہا ہے جب تک ہم اس کی چٹنی تیار کر لیتے ہیں بہت ہی جھٹ پٹ سے اور جلدی سے تیار ہونے والی اس کی چٹنی ہے اور اس میں املی ڈال کر ہم مکس کریں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور دیکھیں اللہ کی شان کہ روزے میں ہم چٹ پٹے سے کھانے بناتے ہیں اور بلکل بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں چکنوں یا موہ میں پانی آ جائے اور ویسے کوئی کھٹے چیز دیکھتے ہوں تو فوراں میرے موہ میں پانی آ جاتا ہے تو یہ کٹیو بھی مرچے ہم نے ڈال دی اس میں تو یہی روزے کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور چاٹ مسالہ ڈال دی ہے میں نے پانی ہمارا بہت ہی سپائسی اور بہت ہی کھٹا میٹھا بنا رہا ہے اور اس کے اندر میں نے سونٹ ڈال دی اور ہنگ ڈال دی ہے میں نے یہ آدھا چھوٹے چمچ بس ہمیں خوشبو کے لیے چاہی ہوگی اور یہ بہت جلدی حضم کر لیتا ہے بیسن کو اور ہنگ ڈال کر ہم نے مکس کر لی ایک بار پھر اور یہ ہری چٹنی یہ ہم بھی ایک ٹیبل سپون لیا ہے میں نے یہ بھی ہم ڈال دیں گے تو یہ سوکا ہوا میں نے سے گڑی پہ وال ہو گیا سوکا ہوا پودینہ سے پون لیا ہے میں نے سوکا ہوا پودینہ میں ہروڈ کئرہ ہیا پوڈہ ڈال دیاみرچ میں سوکا ہوا پودینوبار پودینہ اس میں سے ہٹر وہ ہری ھedenیا اور ہری yeah ہم پکوڑے بنائیں گے تو اس پانی میں ڈالیں گے تو تیل ہمارا تیار ہو گیا اس کو چیک کر لیتے ہیں تو چیک کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ سے دیکھیں یا پھر ہم تھوڑا سا بیسن ڈال کے دیکھیں تو یہ اوپر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا ٹیمپریچر تیل کا بلکل صحیح ہے تو ہم اس طرح سے پکوڑیاں ڈالیں گے دیکھیں ہم نے میرے پکوڑے کا بیسن ڈالا اور اس کے اوپر ایک اور چھوٹا سا پکوڑا ڈال رہی ہوں تو یہ ہمارے ڈبل جو ہے پکوڑا بن رہا ہے تو یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے جب یہ بنے گا نا تو آپ خود دیکھیں گا کہ یہ کتنا مزے کا بول سا لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح میں بناتی ہو یہ اس طرح بنایئے گا آپ اس کو ہم چلاتے رہیں گے چمر سے تاکہ چاروں طرف سے جو ہے اس کا گولڈن کلر آ جائے یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پھول گئے ہیں ہمارے یہ پکوڑے اور اس کی ریسیپی بھی کتنی سیمپل سی اور آسان سی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو ہمارے پکوڑے بن رہے ہیں اور ہم اسے مسلسل چلاتے رہیں گے تو اگر یہ جل جاتے ہیں تو بلکل بھی اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے بلکل خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں اسے بس اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ہم چلاتے رہیں گے اور اسے گولڈن کلر آنے تک ہم اسے نکال لیں گے اور میں اب نکال رہی ہیں ان پکوڑوں کو اس ساف پانی میں ڈالوں گی بس پانچ منٹ کے لیے ہم ڈالیں گے تاکہ جو اس کا آئل ہے وہ اس پانی میں آ جائے اور ہمارے جو پکوڑے بن رہے ہیں وہ پھول جائے تو ہم اسے بس تھوڑی دیری اس کو پانی میں بھی ہوئیں گے اور سارے پکوڑے میں اس طرح نکال لوں گی یہ دیکھیں میں نے باول میں نکال لی ہیں اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں بھیگے ہوئے اور یہ اور ڈبل ہو گئے پکوڑے تو ہم اسے ایک ایک کر کے اور دونہ ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے بلکل آہستہ سے ہم اس کا پانی نکال لیں گے دیکھیں کیسی بول جیسے لگ رہے ہیں ہمارے پکوڑے کتنے خوبصورت بنیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پانی نکال لیں گے زیادہ اس کو پریس کر کے نہیں دبائیں گے ورنہ یہ پھٹ جائیں گے اور پتل ہو جائیں گے تو ہمیں اس کو اسی طرح بول کی طرح ہی ہمیں رکھنا ہے بس ایکسٹرہ پانی نکالنا ہے دیکھیں سارا پانی ہم نے نکال لیا اور اسے میں نے پلٹ میں رکھ لیا ہے تو کتنی جلدی ہمارے پکوڑے بن گئے اور یہ پانی تو ہمارا پہلے سے تیار تھا تو اب ہم اسے کٹوری میں چارٹ بناتے ہیں اس کی پکوڑوں کی تو یہ پانی والے پکوڑے ہیں مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں رمضان میں کیا اور ویسے بھی آج دل میں بناتی رہتی ہوں تو دہی والے تو ہم کھاتی رہتے ہیں مگر جو پانی کا جو اس کا ٹیسٹ ہے نا وہ جو پانی میں ہم نے چیزیں ڈالی ہیں سوٹ اور اس میں ڈالا ہے ہم نے ہنگ تو پودی نا بہت ہی اچھا پانی بنایا ہے ہمارا بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی پانی بنایا ہے تو روزے میں تو یہ مو کا ذائقہ کھول دیتا ہے تو کٹوری میں میں نے پکوڑے ڈال دی ہیں اور اوپر سے میں پانی ڈال رہی ہوں تو یہ ہمارے پانی والے پکوڑے تیار ہو گئے اور اوپر سے آپ چاہیں تو پودی نا اور ڈال دیں اور ہرہ دھنیا ہری میچے اور پیاس اگر آپ کو ضرورت ہو تو ورنہ تو پانی میں میں نے سب چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تو امید ہے میں جو آپ کو میری ریسی بھی ضرور پسند آئے گی آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو اس کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائے گا پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ